اسلام علیکم سفر کوئی بھی ہو تو لیگل طریقے سے جب چیزیں آپ کی پراپر مینٹین ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن ہو جو بھی ہو تو تب آپ کو ایزی رہتا ہے سفر آپ کا بہت آسان ہو جاتا ہے آج ہم گاڑی کی ریجسٹریشن کرانے نکلیں کیونکہ سفر ہم جب کرتے ہیں کسی اور کے نام پہ گاڑی ہوتی ہے کافی ایشو ہوتا ہے تو گاڑی ہم نے اپنے نام پہ کروائی تھی آج اس کی جو چیکنگ ہونی ہے گاڑی کہ اس کے بعد یہ ٹرانسفر ہو جائے گی اور اس میں آپ کو یہ بینیفیٹ ہے کہ میں جس بندے سے آپ کو ملوانے لگا ہوں یہ میرے دوست ہیں تقریبا ہم نے تین چار سال اکٹھے ایک ہی آفس میں کام کیا تھا اور یہ اب ایک سائز آفس اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ کے ساتھ ان کا نمبر شیئر کر لوں یا ان کی ریٹیل شیئر کر لوں تو آپ کو بھی بینیفیٹ ہو سکتا ہے تو یہ میرے بھائی ہیں احسان صاحب السلام علیکم بھائی السلام کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو جی اللہ بھائی چکے کیا کر رہے ہو آج کل بس یہی ایک سائز آفس کے کام اگر ہے اچھا یہ احسان بھائی تھوڑے سے بس شرمیل ہیں لیکن کام کے بڑے فٹ بننے ہیں کام ایسے سٹانگ طریقے سے یہ کرتے ہیں نا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا اب یہ دیکھئے کہ چند منٹوں میں انہوں نے یہ سارا سسٹم کلیئر کر دینا ہے تو احسان بھائی یہ کتنا ٹائم لگ جائے گا چیکنگ کے اوپر میکسیمم ٹین منٹ ٹین منٹ میں آپ گلیئر کر دیں گے اور اس پہ جو پوری گاڑی اگر یہ ٹرانسفر کرانی ہو جب ہم پر چیز کرتے ہیں تو اس وقت اس پہ کتنا ایکسپنس آتا ہے اور یہ کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے کیا کیا طریقہ کار ہے کن سٹیپ سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ گاڑی ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اونر کی بائیومیٹرک جائیے سی این ای سی کاپی اور اوریجنل گاڑی کی ریجیسٹیشن بک اور گاڑی کی فیزیکل انسپیکشن کے لیے گاڑی کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کمپلیٹ پراسس کروا کے لیں گے اچھا یہ بھائی کمپلیٹ پراسس کرواتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ خود پراسس نہیں کر سکتے یہ آگے سے یوٹن لینا ہے ہم نے پراسس آپ خود بھی کر سکتے ہیں کمپلیٹ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو آپ کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں بہت کم پیسوں میں ان کا روز کا کام ہے جو چیز آپ کی تین چار گھنٹوں میں ہونی ہوتی ہے آپ کو ڈاکومنٹس کا پتہ نہیں ہوتا وہ آپ کو چند منٹوں میں یہ سارا کلیر کر دیتے ہیں آپ کو وہی ڈاکومنٹ بتاتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں تو میرے کی حال میں بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے یہ نمبر آپ اپنا شیئر کریں 0333 5755969 اچھا یہ نمبر آن ہوتا ہے آپ کا کنفرم بات ہے اچھا اب ہی ہم پہنچ چکے ہیں احسان بھئی یہ انسپیکشن یہاں پہ ہوگی سامنے اوپر جانا ہے یہ سیکنڈ ٹریک نہیں دنیا سیکنڈ والا سیکنڈ والا تو بند ہے میرے پر اچھا یہ ٹھیک ہے اچھا یہ ٹریک بنے ہوئے ہیں یہ ٹریک اگر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ مختلف ٹریک بنے ہوئے ہیں ٹریک میں گاڑی آئے گی اور اب مجھے یہ بالکل پتہ نہیں تھا میں پہلے اگر آفیس میں آتا کسی سے پوچھتا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ میری کسی نے بات نہیں سننی تھی پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلتا کہ یہ ٹریک ہے مجھے ادھر آنا ہے اور کیا کیا پراسس کرنا ہے یہ بہت ایزی ہے سان بھائی سے آپ رابطہ کر کے یہ تمام تر انفرمیشن ایک سائز کی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے ہم اس ٹریک سے آگے پہنچیں گے جو فردر پراسس ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں اچھا اس میں ایک اور چیز ہے سان بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ گاڑی جب آپ لائیں تو گاڑی کی نمبر پلیٹ اریجنل ہونی چاہیے اور گاڑی کے جو شیشیں ہیں وہ بلیک نہیں ہونے چاہیے یہ آپ کا پیپر بھی اتار لیں گے اور ساتھ میں جو نمبر پلیٹس لگی ہوں گی وہ بھی اتار لیں گے نمبر پلیٹس جینل ہونی چاہیے اگر جینل نہیں ہے تو آپ نمبر پلیٹس ہٹا دیں یا ایک اور کافی بنتی ہے نمبر پلیٹ کی وہ بلکل جینل کی طرح ہوتی ہے اس طرح کی نمبر پلیٹس یہ مانتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے یہاں آنے سے پہلے خیال رکھنا ہے یہ اب ہم لائن میں لگ چکے ہیں چیکنگ میں اور بھائی نے کہا ہے کہ یہ آپ کی پیپر آپ کی گاڑی کے بھی اتار لیں گے یار میں اصل میں پیپر کی ٹینشن لے رہا ہوں کہ یہ پیپر لگے ہوئے میری گاڑی کے کروا دے تو میں نے اس کو بتایا ہے میں نے شیشے تو ڈاؤن کر لی ہیں کہ بھئی یار میں نہیں بولتا میرے بھائی تو کام کرا دے تو یہ میں نے شیشے جو ہیں یہ ڈاؤن کر لی ہیں گاڑی کے اور ابھی چیکنگ ہونے لگی ہے اب احسان بھائی پہ آئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ اس کو جزائے خیر دے میں تو ریکمینڈ کروں گا جب بھی کوئی گاڑی آپ نے ریجسٹر کروانی ہو انسپیکشن کروانی ہو اس بھائی کے نمبر پہ رابطہ کریں میں سکرین پہ دوبارہ بھی شو کروا دیتا ہوں تو ان سے رابطہ کریں اور کام آپ کا بہت ایزی ہو جائے گا آپ آفیس سے بیٹھ کے کال کریں گے کال کر کے یہ جو ٹائم آپ ان سے مانگیں گے اسی ٹائم پہ آ کے آپ کام کروا سکتے ہیں اس میں اس بیچاری کی بہت تھوڑی سی فیس ہوگی جس سے اس کا سارا سرکل چل رہا ہے لیکن بندہ بہت کام گیا چلیں اب ہماری باریہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے دری اچھا حسان بھئی یہ ہو گیا اس کا تو یہ آپ کی مہربانی نمبر پلیٹ جینا ہمیں نہیں اتارنی پڑی آپ کا بہت شکریہ اور اس کے بعد نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے نیکسٹ آپ ٹین ورکنگ ڈیز کے بعد آپ مجھے رنگ کر لیجئے گا سمارٹ کارڈ کے لیے دس دن کے بعد آپ کو میں بتا دوں گا پھر آپ نے یہ اس اوریجنل سلپ لے آنی ہے اور کارڈ آپ کو ریجسٹریشن کارڈ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ تو دس دن کا ہمیں ٹائم ملا ہے ہم آفس بھی نہیں گئے کسی سے بات نہیں کرنی پڑی بریک کا ٹائم تھا ویٹ نہیں کرنا پڑا احسان بھائی نے سارا کام کر دیا اور ٹوٹل پانچ منٹ میں کیا ہے اور اس کے بعد جو کارڈ ایشو ہوگا جسٹ ہم نے آفس سے بیٹھ کے کارڈ کرنی ہے اور آ کے کارڈ ریسیو کرنا ہے تو یہ ضرور ان کی جو ہے آپ سرویسز حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی یہ الیگل کام نہیں کرتے پراپر لیگل کام کرتے ہیں انفرمیشن دیتے ہیں جیسے آپ ہسپیٹل میں جائیں کہیں جائیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وارڈ میں جانا ہے کس سیکشن میں جانا ہے جس ادارے میں جائیں بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن آپ کو احسان بھائی یہ سارا گائیڈ کریں گے اور اس کے بہت کام جو ہے نا ریزنیبل چارجز وہ آپ سے لیں گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ گاڑیوں کی انسپیکشن ہوتی ہے سامنے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے جسٹ اس کا چیسس نمبر انجن نمبر یہ چیک کر کے گاڑی کو کلیئر کرتے ہیں تو یہ سارا پراسس ہے مزید بھی چیزیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے ہیں ریجیسٹریشن گاڑی کی ریجیسٹریشن ٹوکن ٹیکس ویرا سمارٹ کارڈ ہر چیز کے اس کے بعد کمرشل گاڑیوں کے پاسنگ ویرا ہر کام جو ہے نا ایک سائز آفس کے جو بھی ریلیٹیڈ کام ہے وہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی جو فیس ہے وہ کوئی فکس ہے یا کام کے حساب سے کام کے حساب سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس طرح کی زبردست ویڈیو اور بھی بناتے رہیں گے ابھی چلتے ہیں آفس کی طرف مزید بات کرتے ہیں کارڈ میں لینے کے لیے آؤں دس دن کے بعد دس دن وہ بینکی اٹھا لے گا آپ نے صرف بینک کو بتا دینا ہے کہ یہاں پر یہ کھانے پینے کے سارے سسٹم ہیں اس لائن میں پارکنگ یہ روڈ پر انہوں نے کیا ہے سارے ایک سائز کے چکر میں آئے ہیں لوگ تو یہ تمام لوگ جو ہیں روڈ پہ آپ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو لوگ ہیں یہ آئے ہیں ایک سائز آفس کام کرانے کے لیے جیسے یہاں پہ پہنچتے ہیں بریک ہو جاتی ہے اور ایشوز ہو جاتے ہیں آپ کسی اور سٹیز سے بھی آتے ہیں پاکستان کی اور اسلامباد کا نمبر ہے تو بہت ایزی ہوگا ہے انشاءاللہ ایسان بھائی سے مل کے اور اب یہ تھوڑے تکلفات میں پڑھ رہے ہیں کوئی میری خیال میں جوس وغیرہ لے رہے ہیں تحسین یار ان کو منع کر دو کہ کوئی چیز بھی ہم نے نہیں لینے سب کی اس طرح خدمت کرتے ہو یا ہماری کر رہے ہو یار ہمارے تو بھائیں ہیں خدمت کیا کرو دو دو سے لوگ آتے ہیں ان کو چاہیے کہ آپ کا خیال رکھیں ہم سب کو چاہیے تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے یہ میرا کام آپ کر دیں مزید جو بھی دوست ہوں گے ان کو بھی ہم یہاں پہ بیجا کریں گے یہ جتنی لائن ہے سار ایک سائز کا رش پڑا ہوا ہے اور یہ سامنے جو ہے ان کو ای ڈی اے نے اجازت دی ہوئی ہے یہاں پہ کھانے پینے کا سسٹم ہے اجازت تو نہیں ہے لیکن لوگوں نے اپنے دور بھیل بھائیں گے اچھا یہاں پہ قریب کوئی ہوتل بھی ہے قریب ہوتل تو نہیں ہے سامنے یا ای ایٹ مرکز میں یا ہے تو یا پھر ای نین مرکز مطلب جو باہر سے لوگ آئیں گے تو وہ ای ایٹ میں رہیں گے اگر انہوں نے رات کو سٹے کرنا ہے اور کھانے پینے کے اچھے ساف سترے ہوتل قریب ہیں وہ کس جگہ پہ ہیں ای نین مرکز میں بھی ہیں ای ای ایٹ مرکز میں بھی ہیں صحیح ہے ای نین میں آپ کو اچھے ہوتل مل جائیں گے جہاں پہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے سٹے کرنا ہے تو پھر آپ ای ای ایٹ میں جا کے رہیں گے رات کو اگر آپ سٹے کرتے ہیں آپ کا کام لیٹ ہوتا ہے یا آپ لیٹ نائٹ پہنچتے ہیں تو آئیے ایٹ بیسٹ آپشن ہے قریب ہے نیکچ دے آپ صبح صغیرے آ کے کام کروا سکتے ہیں تو چلتے ہیں پھر یہ تھوڑا سا چربت جائنا یہ بہت زبردست ہے یہ میں نے پہلی بار پیئر الحمدللہ بھی ہم نے کام کمپلیٹ کر لیا اور ابھی نکل رہے ہیں آفیس کی طرف موسم بہت اچھا ہے الحمدللہ اسلامباد میں ایک چیز ہے یہاں پہ موسم بہت بہتا رہتا ہے گرینز ہی زیادہ ہے درخت ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ موسم ہے اگر دو دن گرمی ہے تو تیسرے دن بادل ضرور بنتے ہیں تو بہت زبردست موسم ہے آج اس کو انجائے کریں گے اور آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے انوارمنٹ کے اس ٹائم کیا پوزیشن ہے موسیقی